نمسکار دوستو بہت بہت سواگتہ آپ سب ہی کرنل سونارام کو لے کر سوشل میڈیا پر اب کئی پرکار کی خبریں آ رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں دراصل بات کیا ہوئی تھی سیم اصو گہلود جودپور گئے تھے وہاں گہلود سے ملنے کے لیے کرنل سونارام پہنچے اسی خبر کے بعد رازنیتی گلیروں میں حلسل پیدا ہو گئی آپ کو بتا دے رازنیتی گلیروں میں کرنل سونارام چودری کے چرچے ہونے لگے کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سونارام چودری اب گھر واپسی کریں گے یعنی کہ کونگریس جوین کریں گے واپس لیکن جب سیم اصو گہلود سے پوچھا گیا دراصل آج سیم اصو گہلود ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے بارے میں سیم اصو گہلود سے پوچھا گیا کہ کیا کرنل سونارام چودری واپس کونگریس میں سامل ہو رہے ہیں تب سیم اصو گہلود نے جواب دیا کہ میں ابھی اوپریشن کروا کے آیا ہوں اسی لئے ششتہ چار ملاقات کرنے کے لئے کرنل سونارام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ کون پارٹی میں سامل ہوگا یا کون پارٹی میں نہیں سامل ہوگا یہ آلہ کمان تائے کریں گے آپ کو بتاتے پہلے کانگریس میں ہی تھے کرنل سونارام اس کے بعد انہوں نے بی جے پی جوین کر لی اور رازنیتی کے جانکاروں کی معنی تو سونارام چودری اور یہ جو گہلود کی جو ملاقات ہونے کی خبریں ہیں اس کے کئی معنی جو ہے سامنے نکل کر آ رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کونگریس میں سامل ہو سکتے ہیں کرنل سونارام چودری دراصل ان کو لے کر پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ یہ آر ایل پی یعنی کی راشتر لوکتان ترک پارٹی میں بھی سامل ہو سکتے ہیں تو ان کو لے کر خبریں آتی رہتی ہیں لیکن پھل حال جو یہ جو معاملہ تھا پورا اس میں اسو گہلود نے سپائی دے دی ہے انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ ابھی ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے میڈیا والے الگ الگ معنی نکال لیتے ہیں لیکن پھلال یہ خبر ہے کہ وہ کونگریس میں سامل نہیں ہو رہے ہیں تو بہت دنیواد آپ سبی کا آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں